موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ازلا میں کرونا ورس کے مریضوں کو بہتر علاج کی سہولتوں کی ہدایت زلے حکام کے ساتھ وزیر سہت کی ویڈیو کانفرنس صورتحال کا جائزہ زلے کلیکٹرز کو ای آفیس پر عمل کرنے کی ہدایت سٹریٹ وینڈرز کی نشاندہی اربن پارک اور دیگر موضوعات پر چیف سیکریٹری کی ویڈیو کانفرنس سلنگانہ میں کوویڈ کیسس میں پھر اضافات دو ہزار بیانوے درج تیرہ مزید امواد کی تصدیق جملہ کیسس تہتر ہزار سے تجاوز اور ریاستی حکومت ایک یا دو دن میں تعلیمی سال کا اعلان کرے گی آن لائن کلاسز سے بچے ذہنی اور جسمانی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ کا تاثر وزیرالہ کے چندر شکر راو کی ہدایت پر وزیر سہت وو فیملی ویل فیر اٹیلار راجندر نے جیس سیکریٹی سومیش کمار کے ہمراہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹنی زلے کلیکٹر ڈسٹرک میڈیکل و ہیلت آفیسس ہاسپٹل سپریٹنڈنڈرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے زلے کلیکٹر سے کہا کہ وہ زلے سے تعلق کرنے والے وزراء کے مشوروں اور تجاویز کے ذریعے کورونا ویرس کے علاج کی سہولتی فراہم کریں جن کو ہوم آئیسولیشن کیا گیا ہے انہیں ڈاکٹرز کے ذریعے کانسلنگ کروائی جائے ان مریضوں میں اعتماد پیدا کرنے کو یقینی بنایا جائے چیف سیکریٹی نے کہا کہ ٹیسٹنگ سنٹرز سے جو لوگ رجوع ہوتے ہیں انہیں ایپ کے ذریعے ریجسٹر کریں پوزیٹیف مریضوں کی ٹیسٹنگ سنٹرز پر بھی کانسلنگ کرتے ہوئے چار میڈیکل سٹاف کی مقلوع چاہدادوں کی تفصیلات اور جن قانگی ہاسپٹلز کو کوویڈ ہاسپٹلز کا درجہ دینا ہے اس کی تجاویز روانہ کریں تمام دواخانوں کے بستروں پر آکسیجن کی سربراہی کو یقینی بنائیں سیکریٹری ہیلتھ و فیملی ویل فیر رزوی کمیشنر ہیلتھ و فیملی ویل فیر کرونا اور دوسرے اہتدار اس ویڈیو کانسلنس میں شریک تھے وزیر سہت نے کلیکٹرز کو مختلف ہدایات بھی چارے کی مریضوں کو علاج کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کی موثر کانسلنگ پر بھی زورتی آ گیا ریاست تلنگانہ میں جمعیرات کو پھر کوویٹ کے دوہزار پیانوے نئے مضبط کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وزیارت سہت و قاندانی پہبود کی طرف سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے متعدد چوبیس گھنٹوں میں تیرہ اموات ہوئی ہیں جملہ اموات کی تعداد پانس سو نوے ہو گئی ہے جملہ کیسز تہتر ہزار پانس سو ہوئے ہیں یعنی کہ پچاس بتائے گئے ہیں ایکٹیف کیسز کی تعداد بیس ہزار تین سو اٹھاون ڈسچارڈ مریضوں کی تعداد پاون ہزار ایک سو تین بتائی گئی ہے گزشتہ روز ایک ہزار دو سو و ناوے مریضوں کو ڈسچارڈ دیا گیا زلے واری ستے پر عزینتر پلدیا حیدرباد میں پانس سو پہنٹیس کیسز درج کیے گئے کریم نگر میں ایک سو تئیس گدوال میں بہتر میرچل ملکاج کری میں ایک سو چھ بیس رنگارڈی میں ایک سو انیتر سنگارڈی میں ایک سو ایک ورنگل آرپن میں ایک سو اٹھائیس پیدا پلی میں چوپن نظامباد میں ایک کیانوے نلگنڈے میں باون محبوب نگر میں اٹھالیس کھمم میں چونسٹھ منچریال میں تیرتالیس قابلے سکر ہیں اس دوران اطلاع ملی ہے کہ تیلنگانہ کے سرسلہ میں بی جے پی کے لیڈر پرطاب راما کرشنا بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں ریاستی چیز سیکریٹری سومیش کمار نے زلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس مناخت کرتے ہوئے خصوصی فوٹ پروسسنگ زون کی تعمیر کے لیے درکار ارازی کی نشانتہ ہی کی ای آفیس موسم برسات اربن ٹری پارک سٹریٹ ونڈر کووٹ کے مریضوں کے علاج ریتو ویڈی کا جیسے موضوعات پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر چیز سیکریٹری نے کلیکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ حکمرانی میں مزید شفافیت کے لیے کلیکٹرز ای آفیس پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ کلیکٹرز منصفل کمیشنرز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اربن لوکل باڈیز اسٹیٹ ونڈرز کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان کے ناموں کا اندراج کریں انہوں نے کہا کہ موسم برسات میں وبائی امراض پر خصوصی توجہ دی جائے اربن علاقوں میں ٹری پارک کے قیام کے لیے اختیامات کریں اس ویڈیو کانفرنس میں بلدی نظم نصف کے سیکریٹری اروین کمار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری جی شرنجن کے علاوہ دوسرے محکمجات کے سیکریٹریز بھی موجود تھے ریاستی حکومت ایک یا دو دن میں تعلیم سال کا اعلان کرے گی ہیدرباد سکول پیرنٹس اسوسیشن نے آن لائن کلاسز پر پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی ہے جمعیرات کے دن ہوئی سماعت کے دوران عدالت نے سوال کیا کہ آن لائن کلاسز منعقد کرنے کا کابینا نے فیصلہ لیا ہے کیا یہ حکومت کا فیصلہ سرکاری سکولز کے لیے ہے بعض کورپریٹ سکولز گھنٹوں کلاسز لے رہے ہیں پانچویں کلاسز کے طلبہ گھنٹوں کلاسز کی صرف پرداش کریں گے عدالت نے کہا کہ بچے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں اس پر حکومت کی طرح سے بتا گیا کہ خانگی سکولز کے طریق کار کا بھی اعلان کیا جائے گا عدالت میں درخواست گزارنے فیصلی نہ کرنے کی ہدایت دینے کی ترخواست کی اس پر عدالت نے کہا کہ فیلحال اس معاملے میں فوراں کوئی احکام جاری نہیں کیے جا سکتے سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصل واپس کرنے کے احکام جاری کیے جائیں گے عدالت نے اگلی سماعت کو 27 اگستک کے لیے ملتوی کیا ہے ریاست تلنگانہ کے دبا کے ٹی ایر ایس رکن اسمبلی سولی پیٹ راما لنگا رڈی چل بسے ہیں ان کے عمر 57 سال تھی کود دنوں سے وہ بیمار تھے ان کے پاؤں کا آپروشن کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں انفیکشن ہو گیا تھا شہر کے خانگی ہاسپٹل میں وہ شریک تھے جہاں چار چمبے کی رات خلب پر حملے کی وجہ سے لنگا رڈی کی موت واقع ہو گئی انہوں نے دوہزار چار اور دوہزار آٹھ میں ٹی ایر ایس سے متحدہ آندہ پردیج اسمبلی کے لیے مخابلہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی تلنگانہ کی تشکیل کے بعد انہوں نے دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھارہ کی انتقابات میں بھی کامیابی حاصل کی تھی راما لنگا رڈی اس وقت خانونساز اسمبلی کی تقمینا کمیٹی کے صدر نشین تھے لاما رنگا رڈی سیاست میں آنے سے پہلے ایک صحافی کی حیثت سے کام کیا کرتے تھے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے ان کا آخری دیدار کرتے ہوئے انہیں خرات پیش کیا اور افراد خاندان کو پرسا دیا دیگر کابینی وزرانے بھی لاما رنگا رڈی کی اچانک موت پر گہرے دکھ کا احسار کیا اپوزیشن جماعتوں کے قائدی نے بھی انہیں تاثیت پیش کی راما رنگا رڈی کی آخری اسمات ان کے گاؤں میں ادا کی جائے گی تیلنگانہ ریاست کے مسلسل جدوجہد کرنے والے نظریہ ساس پروفیسر جے شنکر کی چھاسویں امپ پیداش کے موقع پر تیلنگانہ بھر میں انہیں قرار پیش کیا گیا وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے کہا کہ الہداریہ ست تیلنگانہ نظریہ کی تشکیر کے لیے اپنی ساری زندگی انتھک جدوجہد کرنے والے پروفیسر جے شنکر کو ہمیش آئیات رکھا جائے گا وزیراعلا نے پروفیسر جے شنکر کے یمپ پیداش کے موقع پر آن جہانی کی جانب سے انجانتی کے خدمات کو یاد کیا اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ آن جہانی جے شنکر کی خواہش کے مطابق ریاست تیلنگانہ کا قیام عمل میں آیا ہے وزیراعلا نے مزید کہا کہ پروفیسر جے شنکر کا یہ نشانت تھا کہ ریاست تیلنگانہ تمام شعبجات میں جامعے ترقی کریں ریاستی گورنر تمیلا سائی سندر آجن نے راہ بھون میں ان کی تصویر پر پھول ڈال کر انہیں قرار پیش کیا مختلف سرکاری دفاتر میں بھی ان کی یمپ پیداش تقریب منعقد کرتے ہوئے انہیں قرار پیش کیا گیا رمید رباتی میں وزیراعبکاری اور وزیراعلا سیادوں نے ان کی تصویر پر پھول ڈالے اور انہیں قرار پیش کیا اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ پروفیسر جے شنکر کے جو مخاصد تھے اور نظریات تھے ان کے ہی مطابق وزیراعلا کام کر رہے ہیں ملک میں تیلنگانا کو ایک مثالی ریاست بنانے کی طرف گامزن ہیں ٹی آرز بہن میں وزیر قبائلی بہبوس ستیوٹی راٹھون نے جے شنکر کی تصویر پر پھول ڈالے اور خرار پیش کیا اس موقع پر پارٹی کے دوسرے خائدین بھی موجود تھے بلدیا کے دفتر میں بھی کمیشنر لوکیش کمار نے انہیں خرار پیش کیا آرزی سیکرٹیٹ میں ملازمین نے بھی جے شنکر کی تصویر پر پھول ڈالے اور ان کی خدمات کو خرار پیش کیا کانگریز کے رکنے سمبلی جگہ رڈی نے کہا ہے کہ سنگہ رڈی ہاسپٹل میں سہولتوں کا فوقتان ہیں سی ایل پی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں سو بستر تیار ہیں لیکن وینٹی لیٹرز موجود نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ تیلنگانا کے ہر ہاسپٹل میں بیٹس، آکسیجن اور قلب کے مہرین کو دستیاب رکھیں ازلا کے ہاسپٹل میں سہولتیں موجود نہیں ہیں اس لیے مریضوں کو گاندی ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے انہوں نے وزیرالہ سے مطالبہ کیا کہ ریاست میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے اور آرہو کی اشری میں کووی نائنٹین کو شامل کریں لیکن حکومت اس سے نظرانداز کر رہی ہے وزیر سہت صرف زبان ہلانے کے لیے ہیں ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں وہ صرف وزیرالہ کی لکھی اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر امواد کیوں ہو رہی ہیں ریاست تلنگانہ میں مانسون سرکرم ہے قلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی کے سبب ستے مرتفع دکن میں ہفتے سے پیر کے دوران شدید بارش کا امکان ہے میک میں موسمیات نے اس خصوص میں وارننگ جاری کی ہے کہ ہفتہ آٹھ اگس سے تین دن تیز ہواوں کے ساتھ کئی مخامات پر بارش ہوگی بھی امکان بتا گیا ہے بحر عرب سے اٹنے والی توفانی ہواوں کے سبب جہاں مہاراشتہ کا بیشتر علاقہ متاثر ہے وہیں شمالی تلنگانہ کی ازلہ آنسیف آباد، نرمل، آدل آباد میں شدید بارش ریکار کی گئی حیدر آباد میں جمعیرات کو بعض مخامات پر وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور بوندہ باندی بھی جاری رہی مزاواتی علاقوں میں شدید بارش کی اطلاع ملی ہے ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آٹی سی کی کارگو سرویس کے تحت ترکاریوں کی منتقلی کے لیے بوئنپلی مارکٹ میں بس سرویس کا ملکاجگری کے رکن سمنی اہم حنمت راو نے افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بس کے ذریعے ترکاریوں کے ساتھ مسافرین کو لے جانے کے لیے بس تیار کی گئی ہے میدگزلے سے ترکاریاں بوئنپلی مارکٹ کو لانے اور مارکٹ سے مختلف علاقوں کو لے جانے کے لیے یہ سرویس کام کرے گی اس موقع پر بوئنپلی مارکٹ کے صدر نشین ٹین سرنیواز بھی موجود تھے درگاہ حضرت جہنگیر پیرہ کے اہاتے میں جمعیرات کے دن شدید بارش کی وجہ سے پانی داخل ہو گیا توفانی بارش کی وجہ سے سارا علاقہ ذات میں آ گیا جس میں خریبی دکانوں میں بھی بارش کا پانی جمع دیکھا گیا بتا جاتا ہے کہ درگاہ حضرت جہنگیر پیرہ کے مختلف علاقوں کے مکینوں کو ڈرنیج کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وغ بوٹ کو درگاہ شریف سے کروڑہ روپے کی آمدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے فرائز کی انجام دہی میں بوٹ کو تاہی برت رہا ہے جس سے درگاہ شریف کو زیارت کو آنے والوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں رکن سملی ملک پیٹ احمد بلالا نے موسرم باگ ٹیویجن کے علاقے اس پرشانت نگر میں پینے کے پانی لائن کے کاموں کرتتہ انجام دیا احمد بلالا نے علاقے کے مکینوں کے مسائل کے پیشن رذر رکھتے ہوئے وہاں پر ایک نئی پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمے کے عہدداروں سے نماندگی کی مخامی رکن بلدیا سنارہ ٹیرڈی کے علاوہ میک میں آبر سانی کے عہددار اور دوسرے بھی موجود تھے الحمد فانڈیشن کی جانب سے کوویٹ کے مریضوں کے لیے چھے ایمبولنس کا احتمام کیا گیا ہے رکن سملی ملک پیٹ احمد بلالا اور نیستی حکومت کے مشہیر ایک اے خان کے ہاتھوں اس کا افتتہ عمل میں آیا رکن سملی نام پر لی جعفر حسین میرات نے مہدی پرٹنم ڈیویجن کے علاقے سنتوشنگر کالونی میں بلدیا کی جانب سے تیامل کی جانے والے پارک کے کاموں کا جائزہ لیا توقع کی جاتی ہے کہ پارک زیادہ ایک ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا اس موقع پر بلدیا کے اہدداروں کے علاوہ مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے جعفر حسین میرات نے محکمہ آبرسانی کے آلہ اہدداران جنرل منیجر اور ڈیپٹی جنرل منیجر کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اس میں رکن سملی جعفر حسین میرات نے زیر التواب پروجیکس کو جل مکمل نہ کرنے پر پرہنی ظاہر کی محکمہ آبرسانی کے چینرل منیجر نے اس موقع پر رکن سملی کو تیخن دیا کہ وہ دیس دنوں میں کاموں کی تکمیل کو یقینی بنائیں گے اجلاس میں محکمہ آبرسانی کے دوسرے اہدداروں کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرس نے بھی شرکت کی بعد میں جعفر حسین میرات نے سیوریچ پائپ لینڈ کی صفائی کرنے والی ویکل کو ہری جھنٹی دکھائی اس موقع پر ساوی اکمر حیدرباد محمد ماجد حسین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے بہادر پورا کمیلے کے آس پاس کے علاقوں میں گندگی کے باعث عوام میں کافی تکلیف ہو رہی ہے سیوریچ لینڈ کی لینڈ جام ہو جانے کی وجہ سے اور بھی گندگی دیکھی جا رہی ہے اور گندہ پانی سڑکوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے رکن اسمبلی بہادر پورا موظم خان کی توجہ تحانی پر چھمیت القریش کے نمائندے محمد سریم نے کارپوریٹر محمد مبین کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا اس موقع پر بلدی عہددار بھی موجود تھے بلدی حکام نے بتا کہ مسئلہ خانے میں حوست عمیر کی جائیں گے تاکہ گندگی سیوریچ لینڈوں میں جمان نہ ہو پائے بنگل ہارڈ اور کلسنپورا پولیس ٹیشن حدود کے علاقوں میں چار شمع کی رات پولیس کی طرح سے فلیک مارچ کیا گیا عوام میں امن و خانون کے اعتماد کی بحالی کے مقصد سے یہ فلیک مارچ کیا گیا رات دیر گیگس فلیک مارچ میں ریپیڈ ایکشن فورس کے جوان بھی شامل تھے کورونا سے سہتیاب ہو کر خدمات پر رجوع ہونے والے نورزول پولیس حدود کے دو سو بیس پولیس ملازمین کو تحنیت پیش کی گئی سکندرباد میں منقضہ تقریب میں کمیشن پولیس انجنی کمار نے سہتیاب ملازمین کو تحایف اور مشتمل کٹس تقسیم کیے اس موقع پر کمیشن پولیس نے کورونا وارث سے پیدا حالات کے دوران پولیس قدمات کی ستیج کی اور کہا کہ ابھی بھی پولیس ملازمین کو جو خدمات انجام دی جا رہی ہے اس دوران انہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے زون کے دوسرے پولیس عہددار بھی اس موقع پر موجود تھے بلک نومہ ڈیویجن میں سالزون پولیس کی طرف سے تھیلے سیمیا کے مریضوں کے لیے کون کا اتیا کیمپ منقض کیا گیا کمیشن پولیس انجنی کمار نے اس کون کے اتیا کیمپ کا افتتاہ انجام دیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے کمیشن پولیس نے فلک نومہ ڈیویجن کے تمام پولیس عہدداروں کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ 182 افراد نے اس کے لیے ریجسٹریشن کیا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیدراباد سٹی پولیس ہمیشہ عوام کی سلامتی کے لیے چوکس رہتی ہے کورونا وارث سے پلازما ڈونیشن ہوں سٹی پولیس ہمیشہ سے عوام کے لیے قدمات انجام دے رہی ہے کمیشن پولیس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس ہیڈکورٹر میں پلازما کا ایک رابطہ مرکز بھی قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پولیس ملازمین عوام کی جان بچانے کے لیے آگے آئے ہیں وہ انہیں سلام کرتے ہیں ساؤت جون کے آفیسرز ہمارے گجراؤ بھوپال رفیق فلکنومہ اے سی پی اور فلکنومہ ڈیویزن کے سبھی آفیسرز مل کر تھیلسیمیا پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر جناردن ریڈی صاحب کے ساتھ یہ ایک کیمپ آج پروگرام لگائے ابھی تک ہمارے 182 لوگوں کا ریجسٹریشن ہوا ہے جس میں کی تھیلسیمیا پیشنٹ کو بلڈ ڈونیشن کا یہ قریب نیکسٹ دو تین گھنٹے کا کارکرم چلے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہیدراباد سٹی پولیس ہر وقت پبلک کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے پبلک کوئی مدد کے لیے ان کے لائف کی سیفٹی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے احسارنگر پولیس ٹیشن حدود میں کاروباری شراکتداروں کے درمیان مارپیٹ کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کی مطابق میتری ونم کامپلنس میں لشمی رڈی تیروپتی رڈی کو دو افراد نے کمرہ بن کر کے زدوکب کیا اور ان کے کپڑے بھی پھار دالے اس واقعے کا پورا ویڈیو بھی مصرحان پر آیا ہے تیروپتی رڈی کو زخمی حالت میں خان کی دواخانہ منتقل کیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ ایک فارما کمپنی میں متاثرہ شخص اور حملہوروں کی شراکتداری تھی لیکن رخمی معاملے پر تنازہ کھڑا ہو گیا اور بات ہاتھ اپائی تک پہنچ گئی تیروپتی پر حملہ کرنے والے بینکٹ رڈی اور وشش رڈی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے قلاف کیس بھی درج کر لیا گیا ہے کالا پتھر پولیس ٹیشن حدود میں واقعے بائی سٹون سکول روڈ پر چار شمعے کی رات آتی ذکی کے واقعے میں دو دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں بتا گیا کہ جو سنٹر اور کمپیوٹر سپیٹ پارٹ کے دکان میں آگ لگ گئیں اطلاع ملے پر کالا پتھر پولیس اور مغل پورا فائر برگیٹ کاملا بھی مقام واقعہ پہنچ گیا اور آگ پر خوابو پایا گیا کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن مالی نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے پولیس مصروف تحقیقات ہے امانداری سے اگر کاروبار کیا جائے تب ہی گاہک کے اندر اعتماد بڑھتا ہے لیکن دکاندار اگر بیمانی کرے اور گاہکوں کے ساتھ دغوازی کرے تو پھر اس کا گاہک اس کے پاس نہیں رہتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ بتا گیا ہے کہ رنبزار میں بھی پیش آیا ہے رنبزار کے علاقے کی چیکن کی دکان پر جب ایک گاہ کی جانب سے نابتول کی جانچ کی گئی تو وہاں پر کافی فرق پا گیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچانک دھاؤں کے ذریعے اس طرح کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں ویسے کب نابتول کے خلاف میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کاروائی تو ضرور کرتا ہے لیکن اس طرح کے کاروبار کرنے والوں کو جو کہ گاہکوں کو دھوکا دیتے ہیں ان کی دکانوں کو فوری مہربن کر دینا چاہیے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ازلا میں کورونا وارس کے مریضوں کو بہتر علاج کی سہولتوں کی ہدایت زلے حکام کے ساتھ وزیر سہت کی ویڈیو کانفرنس صورتحال کا جائزہ زلے کلیکٹرز کو ای آفیس پر عمل کرنے کی ہدایت سٹیٹ وینڈرز کی نشان دہی اربن پارک اور دیگر موضوعات پر چیف سیکرٹری کی ویڈیو کانفرنس گلنگانہ میں کوویٹ کیسس میں پھر اضافہ دو ہزار بیانوے در تیرہ مزید امباد کی تزدیر جملہ کیسس تہتر ہزار سے تجاوز اور یہ ستی حکومت ایک یا دو دن میں تعلیمی سال کا اعلان کرے گی آن لائن کلاسز سے بچے ذہنی اور جسمانی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ کا تاثر اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ